ڈرامر سیریل حسرت عرم کے ساتھ اس بار روڈ کے اوپر حادثہ ہو ہی جاتا ہے جس کے بعد وہ ہاسپٹل میں پہنچ جاتا ہے ادھر سنایا جس کے اوپر اس بار قیامت ٹوٹنے والی ہے فبیہ کا اس بار بہت برا انجام ہوگا جب اس کے بچے کی پیدائش ہو جائے گی اور اسے سہارا دینے والا کوئی بھی نہ ہوگا عرم کے سامنے اس بار فبیہ کی حقیقت آ ہی جاتی ہے جب وہ فبیہ کو ہی لینے کے لیے اس گھر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر فبیہ اپنی ماں کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ ظلم کیا ہے سنایا کے ساتھ اور سنایا کو جھوٹے الزامات بھی دیئے ہوئے ہیں آنے والے کی سکم کمل کہانی میں آپ سے بھی دوست دیکھیں گے گھر میں عرم اور سنایا کا امنہ سامنہ تو ہو ہی رہا ہے عرم پیچھے پیچھے کیچن میں یہاں پر سنایا کہتی ہے کہ بینہ زکم کے یہ دو درد میں نے صحیح ہے نا تم اس کا بالکل بھی مدعوہ نہیں کر سکتے کتنا سکت کر لیا ہے تم نے جہاں پر عرم سنایا کو کہتا ہے کہ اتنی نفرت اچھی نہیں ہوتی ہم نے شروع سے لے کر آج تک محبت ہی کی ہے جب سے فبیہ ہمارے بیچ میں آئی اس کے بعد میں مانتا ہوں مجھ سے یہ بہت بڑی گلتی ہو گئی اور اپنی گلتی کو تسلیم بھی کرتا ہے لیکن سنایا جو کبھی بیس بار عرم کو معاف کرنے والی ہے ہی نہیں اس کے دل میں یہ ہے کہ اس کی ماں کو اور اس کی زندگی کو اور اس کی محبت کو مزاق بنایا گیا جس کی وجہ سے گھر میں رکھی ہوئی آیا جو اس کی ماں کی خدمت گیا گرتی تھی اس کے ساتھ ہی اس نے نکاح کر لیا عرم بہت زیادہ پریشان ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا ادھر رات کے وقت جیسے شہین بیگم کو تو فرحین نے سمجھایا ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے فبیہ کو اس گھر سے نکال دیں یہ میرے لیے مشکلات کا سامنا بن سکتی ہے جس کے بعد شہین بیگم اس بار فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ عرم کو کال کرے گی عرم کو کال کر ہی دیتی ہے کہتی ہے کہ نمبر ملاونا اس کا دیکھو نا بیٹا غلطیاں انسان سے ہو ہی جاتی ہیں فبیہ سے بھی غلطی ہو گئی لیکن اپنی اولاد کی خاتے ختم کرو یہ باتیں باتیں جتنی جلدی ختم ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے اتنے ہی رشتے زندہ رہتے ہیں ادھر عرم بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہتا ہے کہ فلحال تو میں اس سے دور رہنا چاہتا ہوں انٹی جان اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ رشتہ بچا رہے تو ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں جب تک اس کا بچا نہ پیدا ہو جائے اور جب بچا ہو تو کیا پتہ میں اسے دیکھ کر اس کی ساری کی ساری غلطیاں بھول ہی جاؤں عرم کی زندگی آج مشکلات میں تو ہے لیکن ڈالی بھی اس نے خود ہی ہے ادھر فبیہ رو رہی ہے چیخ رہی ہے چلدہ رہی ہے کہ عرم تو اس بار اس کے ساتھ بات بھی کرنا مناسب نہیں سمجھتا یا تک کہ اس کے کسی قسم کے کوئی بھی میسیج کا جواب بھی نہیں دے رہا یہ بات فبیہ کو بہت زیادہ چپتی ہے فبیہ نے تو اس بار یہ بھی اکسپٹ کر لیا ہے کہ عرم نے تو اسے چھوڑ دینا ہے ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کا بچہ بھی اس سے چھین لیا جائے فبیہ کی یہ سوچ ہے اور یہ سوچ اس نے اپنے دل میں پکی بھاندھ لی ہوئی ہے کہ اس کی زندگی اس بار اکیلے ہی گزرنی ہے جس طرح سے وہ شروع زلے کر آج تک ظلیل و رسوہ ہوا کرتی تھی آج بھی اپنے بچے کو لے کر اسی گھر میں اپنی ماں کے رہنے والی ہے ادھر بچوں کی ضد ہے کہ اس بار ماما اور بابا کی صلاح ہو جائے لیکن سنایہ اپنے بچوں کو بھی یہاں پر سمجھاتی ہے ادھر کچن میں کام کرتی ہوئی سنایہ ارم کے ساتھ بلکل بھی بات نہیں کرتی تو ارم اس کے پاس پہنچ جاتا ہے ارم کہتا ہے کہ مت کرو اتنی نفرت سنایہ مجھے نفرت نہیں آپ سے دکھاوا ہے بچوں کو خوش رکھنے کے لیے جو نظر آرہا ہے آپ کو سنایہ کوئی مارے نہ مارے آئی تھی مجھے یہ تنہائی مار دے گے یہ تنہائی اس بار مارے گی تو بلکل ارم کو جس طرح سے ارم نے سنایہ کے ساتھ کیا ہے واقعی اس بار اس کے زندگی تباہ ہو ہی جانی جاہیے ادھر حمزہ جس کی گاڑی روڈ کے اوپر کھڑی ہے اور چیزیں لینے کے لیے جیسے ہی وہ روڈ کراس کر کے دوبارہ اپنی گاڑی میں واپس آ رہا ہوتا ہے تو یہاں پر اس بار ارم بھی گاڑی کے اوپر یہاں پر بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے تو کرے کیا اس کے پاس نہ تو آج کوئی سارا ہے نہ ہی کچھ سنایہ جو اس کے ذات بہت زیادہ آج گل گلت کر رہی ہے اگر اسے احساس ہو گیا ہے تو واقعی ارم کو معاف کر دینا چاہیے روڈ کے اوپر زور سے جیسے ہی جاتا ہے یہاں پر حمزہ روڈ کراس کرتا ہے ادھر فبیہ کی حقیقت تو اس بارد آ ہی گئی سامنے جب ارم لینے جا رہا ہوتا ہے جہاں پر جیسے ہی دروازے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے فبیہ باتیں کر رہی ہوتی ہے یہاں پر فبیہ کہتی ہے کہ میں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں میں نے اکسپائر دودھ فریج میں رکھ دیا تھا ارم کو لگا تھا کہ سنایہ نے میرے بچے کو ماننے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے یہی بات سنیں کے بعد ارم باغا باغا گاڑی میں جا رہا ہوتا ہے ادھر ارم کی گاڑی آ رہی ہے فوراں سے فوراں سے سامنے کوئی چیز آتی ہے ارم بریک لگا کر گاڑی دوسری طرف کو موڑ لیتا ہے جس کے بعد گاڑی وہاں پر ٹکرا ہی جاتی ہے اور یہ حادثہ اس باہر پیش آ ہی جاتا ہے ارم بہت زیادہ زکمی ہو جائے گا یہاں پر اسے ہسپٹل میں لے کر جایا جائے گا جہاں حمزہ بھی اس کا کیا رکھے گا کیونکہ حمزہ کو آج احساس ہے تو اس فبیہ کا بھی ہے فریم کے ساتھ اس نے نکاح تو کر لیا ہے لیکن اس فبیہ کا آج بھی احساس کر رہا ہے کہ کیوں نہیں اپنے گھر جا رہی ارم اس کے ساتھ کیوں اس طرح سے کر رہا ہے ارم کی زندگی شروع سے لے کر آج تک بلکل بہترین چل رہی تھی سنایہ کے ساتھ لیکن اس نے اپنی زندگی کو تباہ کیا تو خود کیا اس کا کزوروار کوئی اور بلکل بھی نہیں ہے ادھر فبیہ جس کا اس بار بچہ اس دنیا میں آ چکا ہے اور اس بچے کو دیکھنے والا باپ ہسپیٹل میں پہنچ چکا ہوا ہے اور ہو بھی سکتا ہے کہ ارم اس دنیا سے چلا ہی جائے کیونکہ جس طرح سے ارم کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بچنا تو ناممکن ہی ہے سنایہ جس کی زندگی دوبارہ سے اکیلی ہو ہی گئی جس نے اس بار فیستہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی میں اکیلے ہی اپنی بچوں کے ساتھ گزر بسر کرے گی تو گزر بسر کیسے نہ کرے اکیلی کماتی بھی ہے سب کو چلا نے دیا ہوا ہے لیکن جب عورت کو نفرت ہو جائے مرد کے ساتھ تو وہ کبھی بھی اس مرد کے ساتھ محبت کر ہی نہیں سکتی جس طرح سے آز نفرت ہو چکی ہے سنایہ کو ارم کے ساتھ ارم کے چلے جانے کے بعد اسے بہت زیادہ دھک بھی ہوگا آخر اس نے زندگی گزاری تھی لیکن ایسا نہیں ہوگا ارم بس جائے گا بہت سارے لوگوں کا اس بات کے اوپر دل تو ٹوٹنا ہی ہے کہ سنایہ کے زندگی اس طرح سے اکیلی ہو گئی پہلے بھی وہ پریشانیوں میں ہی گزرتی آئی تھی اس بار بھی پریشانیوں میں گزرے گی لیکن ایسا نہیں ہوگا ارم بچ جائے گا ارم کے بچ جانے کے بعد اس بار واقعی سنایہ کو تیس آ ہی جائے گا ارم کے اوپر کہ واقعی ارم اس کی محبت میں اس بار پاگل ہو چکا ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے ادھر سنایہ اپنی بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے جہاں پر حادیث ہو رہا ہے حریم یہاں پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے کیونکہ انہیں بھی اس بات کا انتازہ ہو ہی چکا ہے کہ ارم کے بغیر بلکل بھی گزارہ نہیں ہے اپنی بچوں کے ساتھ یہاں پر پیار کر رہے ہوتی ہے دوسری جانب جنید اس بار سمجھا ہی دیتا ہے سنایہ کرو کہتا ہے کہ ایک بار ارم کو مونکہ دے دو بہتری اسی میں ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ سے اسے قبول کر لو اسی میں بہتری ہے اس بار اسے قبول تو کر ہی لے گی ادھر رہا دیا اس بار سنایہ کو کال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سنایہ آپ بھی میری بات سنیں جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس کو سائٹ پر لگا دیں یہ جو بچے ہیں نا میاں بیوی کے رشتے میں بچوں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے بہتری اسی میں ہے کہ سنایہ کو دوبارہ سے اپنا ہی لو میں تمہارے بھائی کے لیے ہر سزا بکتنے کے لیے تیار ہوں مگر مزید سہنے کی آج میرے پاس ہمت نہیں ہے اور جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو واقعی اسے معافی مل ہی جانی چاہیے جب ارم نے اپنی خدا سے معافی مانگ ہی لی روک کر تو اس بار سنایہ کو بھی چاہیے کہ وہ موم بن ہی جائے اور موم بن کر اس بار ارم کو معاف کر ہی دے ارم کو تو وہ معاف کر ہی دے کہ جس کے بعد وہ دون اپنی بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی تو گزارنا شروع ہو ہی جائیں گے لیکن ماضی کی وہ تلق حقیقت جو کبھی بھی ان سے دور نہیں ہے فبیہ فبیہ کو اس بار تلاق ہو ہی جائے گی جس کے بعد وہ اپنے ہی گھر میں رہے گی اور ارم اسے کہے گا کہ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا اور مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی کہ میں نے تمہارے ساتھ شادی کر لی جس کے بعد یہی فبیہ اکیلی سڑے گی جلے گی اور اپنے بچے کے ساتھ ہی رہے گی ارم اور سنایا کی زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں آنے پر آپ سبھی دوستوں کو کس طرح سے خوشی ہوئے لیکن انسان کو اپنی گلتیوں کا احساس ہو جائے تو اور کیا چیز چاہے فبیہ جس نے شروع سے لے کر اور آج تک یہ سوچا ہوا تھا کہ وہ دوسروں کی زندگی تباہ کر کے اپنی زندگی میں روشنیاں پیدا کر لے کی ایسا بالکل بھی نہ ہوا جب سے وہ ارم کی زندگی میں گئی اس کے بعد ہی اس کی پریشانیاں شروع ہو چکی تھی جس کے بعد آج ارم کی پریشانیاں تو ختم ہو گئی لیکن جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کی پریشانیاں اس بار بھڑی گئیں ڈومسیریل حسرت کی ہپی اینڈنگ کچھ یوں ہی ہوگی کہ ارم سنایہ کے ساتھ زندگی خوش گزارنا شروع ہو جائے گا اور ادھر حمزہ بھی فرین کے ساتھ زندگی گزارنا شروع ہو جائے گا ہانیہ کے بیس بار شادی ہونے ہی والی ہے جو اپنی زندگی میں خوش رہے گی ڈرامسیریل حسرت کے جگہ پر ترکے وفا ڈرامسیریل آنے ہی والا ہے لیکن کس کس کو اس بات کا دکھ ہوا کہ ڈرامسیریل حسرت ختم ہونے جا رہا ہے اور جس طرح سے بچوں نے اپنے ماں باپ کو سبق سکھایا واقعی قابل طریف ہے کیونکہ ارم کو تب ہی سبق ملا جب اس کے بچے اسے چھوڑ کر جا چکے تھے ڈرامسیریل حسرت ہمیں بھی کچھ یوں ہی سبق سکھاتا ہے کہ جب ہمیں عزت کرنے والا شوہر عزت کرنے والی بیوی ملی ہو اور اپنے اچھے ماں باپ بھی ملے ہوں تو ہمیں کبھی بھی زندگی میں دوسری طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں وہاں سے خوشیاں مل جائیں گے لیکن صرف اور صرف ظلیل و رسوہ ہو کر تباہ و برباد ہو کر آپ کی زندگی رہ جائے گی کبھی بھی دوسروں کی خوشیوں کو تباہ کر کے انسان خوشیاں انسل کر رہی نہیں سکتا اور دوسروں کے گھروں کے اوپر نظر رکھ رہے ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا فبیہ کے ساتھ بہت اچھا ہوا آپ سبھی دوستوں کو کیسا لگا کہ فبیہ کی زندگی دوبارہ سے وہاں پار ہی آ کر رکھ گئے عرم اور سنائک ایک دوسرے کے ساتھ خوش دے کر آپ کو کیسا لگا یا آپ چاہتے تھے کہ واقعی عرم کو مرز آنا چاہئے اپنی قیمتی رائے قیسانی چکمین سیشن میں ضرور دیجئے گا چین کو سبسکرائب کنے کے بعد بیل کو بیٹنز زود بائے گا اپنے کیا لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ